رحمت الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنارین ناظرین پاکستان میں مقیم جرمن ویلاگر کرسٹیان بیٹرزیمین نے اسلام قبول کر لیا پاکستانی ادھکارہ زویہ ناصر کے دوست اور جرمن ویلاگر کرسٹیان بیٹرزیمین دہرہ اسلام میں داہل ہو گئے کرسٹیان نے اسلام قبول کرنے کی خوشبریہ اپنے یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر دی کرسٹیان نے یوٹیوب پر دیرہ اسلام میں داہل ہونے اور کلمہ شہادت ادا کرنے کی مکمل ویڈیو شیئر کی اور اس ویڈیو کے ساتھ اپنے دیرہ اسلام میں داہل ہونے کی وجہ اور کس چیزیں انہیں اتنا زیادہ متاثر کیا کہ انہوں نے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کا فیصل کیا یہ سب کچھ بتایا کرسٹیان نے لکھا ہائے میرے نام قویس بیرزیمن ہے اور آج میں بضابطہ طور پر اسلام قبول کروں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے اسلام قبول کرنے کا سارا عمل دکھاؤں جسے شہادہ کلمہ شہادت ادا کرنا کہتے ہیں میں آپ کو مختصر طور پر اپنی کہانی بتانا چاہتا ہوں میں نے گزشتہ دسمبر میں تقریباً ایک سال پہلے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا اور میں نے پاکستان میں تقریباً ایک سال گزارا ہے اس دوران میں پاکستان میں بہت سے ناقابل ہے یقین لوگوں سے ملا اور ان لوگوں سے میں نے ان کے مذہب اور رہن سہن کے مطلق بہت کچھ سیکھا میں یورپ میں پلاہ بڑا جہان لفظ اسلام کو ہمیشہ غلط معنوں میں لیتے ہیں اور اس سے منفیت جنگ دہشت گردی سے جھوٹتے ہیں امانداری سے بتاؤں تو میں کبھی بھی بہت مذہبی شخص نہیں تھا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ لوگ کیا سوئیتے ہیں میرے بچپن کے سب سے بہترین دوست مسلمان تھے اور ہم ہمسائی تھے ہم سب اندر سے انسان ہی ہیں اسلام امن کا مذہب ہے اور مجھے اس سے ایک گہرہ تعلق محسوس ہوتا ہے جہازہ میں اپنے اندر کی گہرہیوں کو جاننا چاہتا تھا پاکستان میں گزارے گئے خوبصورت بقت اور اپنی خوبصورت کہانی کے ساتھ کسٹیہ نے اسلام قبول کرنے کی ویڈیو شیئر کی جس میں اسلام قبول کرنے سے قبل وہ اپنے زندگی کی پہلی نماز ادا کرتے نظر آئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسٹیہ نے اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا یہ بہت مصبت احساس ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں